سب سے بڑی دولت حکمتو دنائی ہے کلمت حکمہ من آخیق خائر من مال یعطیق تمہارا کوئی بائی حکمت کی بات تمہیں بتا دے یہ اس مال سے بہتر ہے جس مال سے تمہارا دامن بھر دے لِأَنَّ الْمَالَ يُطْغِيكَ وَالْحِكْمَةَ تَحْدِيكَ کیونکہ مال تو تجھے اللہ سے دور بھی کر سکتا ہے لیکن حکمتو دنائی تجھے ہدایت یافتہ بنا دے لَيْسَ هَدِيَّتُنَ أَفْضُلُ بِنْ كَلِمَةِ حِكْمَةِ تُحْدِيهَ لِأَخِيق کائنات کا سب سے بڑا توفہ یہ ہے کہ تم کسی اپنے بھائی کو حکمت کی بات توفہ میں دے دو تم مٹھائی دوگے وہ تم ایک دن نہیں گزرنا ختم ہو جائے گی یہ حکمت کی بات اس کی زندگی کو روشن کر کے اس کو قیامت کے دن بھی روشنیوں کا مالک بنا دے گی اس لیے حکمت سے بڑھ کے نہ کوئی عقل مندی ہے نہ کوئی مال و دولت ہے اور نہ ہی اس سے بڑا کوئی توفہ ہے اس لیے صرف یہ کہا کرتے تھے مَنْ عُرِفَ بِالْحِكْمَةِ لَمَحَتُ الْأَعْيْنُ بِالْوَقَارِ جس کو اللہ حکمت دے دیتا ہے دنیا کی آنکھیں جب اسے دیکھتی ہیں اس کے وقار کو تو اس شخص کی احترام اور عزت کے لیے آنکھیں بھر جاتی ہیں کہ میں بھی اس کا احترام کروں وَمَنْ اِسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْأَعْرَا عَرَفَ مَقَا مَوَاقِعَ الْخَطَى جو اس کی بھی بات سنتا ہے اس کی بھی بات سنتا ہے تسلی دیتا ہے اللہ اسے اتنی صلاحیت دیتے ہیں کونسی بات صحیح ہے کونسی غلط ہے اس میں معرفت کی صلاحیت آ جائے اس لیے تو حکمت کو اللہ کے سونے فرمائے یہ ایسی صفت ہے جو قابل رشک ہے جس کے پاس حکمت و دنائی دیکھو رشک کرو اللہ یہ مجھے بھی عطا کر دے